اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ایم کلنیکل ڈائیٹیشن آیشان آسر اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کینو یعنی اور انڈرز کے کیا فواعد ہیں کیسے استعمال کرنا ہے کتنا استعمال کرنا ہے کون لوگ اس کا استعمال ضرور کریں کون لوگ اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور انڈرز کے کیا فواعد ہیں کیا نقصانات ہیں سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بہت سارے لوگ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ کنو وائٹمن سی کا بہت اچھا سورس ہے وائٹمن سی ہماری قوت مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے ہماری قوت مدافعت کو بلٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے جو لوگ جوان مظر آنا چاہتے ہیں وہ وائٹمن سی کے اکثر ٹیبلٹس لے رہے ہوتا ہے وائٹمن سی کے اکثر سپلیمنٹیشن کر رہے ہوتا ہے وہ کنو کا استعمال کر رہے ہیں اس کا شرکو یہ بہت بہت سورس ہے وائٹمن سی سکن کے لئے بہت اچھا ہے تو اکثر مدافعت کے لئے بہت اچھا ہے اگر کوئی چوک لگی ہے واندھ ہیلنگ میں چوک لگی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت اچھا تھا آپ کے باڑی اندھر کچھ کرنے کے لئے ہمیں بہت سارے بیماریوں سے بچانے ہیں ایون حسین سے بچانے کے لئے وائٹمن سی بہت بہت اچھا ہے اس کے لئے ایسا فائدہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے کہ یہ آئرن کی absorption کو بڑھاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہے تو آپ نے آئرن کا استعمال کرنا ہے کہ آپ نے وائٹمن سی کا استعمال ضرور کرنا ہے تاکہ آئرن کی absorption کو بڑھایا جا سکے اور کنو جو ہے وہ وائٹمن سی کا بہت اچھا سورس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنو جو ہے آئرن کی absorption کو بڑھاتا ہے سکن کے لئے بہت اچھا ہے ہماری قوت مضافت کو بیلد کرتا ہے چوٹ اگر کوئی لگی ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اور ہمیں بہت ساری بیماریاں انکیوڑنگ کینسر ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لئے بہت مفید ہیں پہلا فائدہ تھا اس کے اندر وائٹمن سی کی اچھے مقدار ہے دوسرا فائدہ اس کے یہ کہ اس کے اندر بہت اچھے مقدار میں فائبر بھی موجود ہے فائبر جو ہے وہ ہمیں فیلنگ کو فلنس دیتا ہے یعنی اگر ہم کنوں کا استعمال کرتے ہیں ہمیں کافی دیر تک بھوکنے لگی کہ آپ اپنے دو تین اورنجز کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے اس کے بعد کافی دیر تک ہمیں بھوک نہیں لگتی ہم جو بہت زیادہ انہیلتی ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے نجات ملتی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا پیٹ بھرا ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ اورنج جوس کا استعمال کرتے ہیں اورنج جوس ایک گلاس کے اندر چار سے پانچ کنوں کہیں نہیں گئے فائبر سارا پیچھے رہ جاتا ہے فائبر جس نے آپ کو فیلنگ آف فلنس دینی ہے فائبر جس نے آپ کو کولیسٹرول سے بچانا ہے فائبر جس نے شوگر کو ریگولیٹ کرنا ہے شوگر آپ کی بیلنس کرنا ہے جس نے آپ کو ڈائیبیٹی سے بچانا ہے آپ کی جو بلٹ کی شوگر ہے اس کو بھی نارمل کرنا ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے وہ سارا پیچھے رہ گیا فائبر اور آپ نے فرکٹوز یعنی فروٹ شوگر ساری نچوڑ کے پیلی فروٹ جوس کا یہ نقصان ہے کہ اس میں فائبر سارا پیچھے رہ جاتا ہے اور چار سے پانچ کنوں کی جو شوگر ہے وہ آپ ساری پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ کین بھی ہوتا ہے بہت سارے مسائل آتے ہیں جس کی جو شوگر ہے اورنجز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو فیلنگ فلنس دے گا فائبر کے فواید میں سے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے یہ آپ کو فیلنگ فلنس دے گا یعنی کہ آپ نے بہت کھایا ہے وہ آپ کو فیلنگ آئے گی اس کے علاوہ شوگر سے بچائے گا آپ کو بلٹ پیشور سے بچائے گا آپ کو کولیسٹرول کو نیچے لے کر آنے میں فائدہ بند ثابت ہوگا اور آپ کا ویٹ لاؤس میں بھی حیب فل سابت ہوگا فائبر ویٹ لاؤس کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی ڈیجیسٹن کو بہتر کرے گا ہازمیں کو بہتر کرنے میں فائدہ بند ثابت ہوگا اس کے علاوہ شوگر کے پیشنٹس کو ایزا سناک ضرور استعمال کریں وہی بات کہ اگر آپ ایک وقت میں اورنجز کھاتے ہیں زیادہ دو کھا لیتے ہیں بہت اگر کوئی کھاتا ہے تو تین اورنجز کھا لیتے ہیں اس میں شوگر لیول ایتنا پہل نہیں ہے شوگر کے پیشنٹس کو شش کریں ایک وقت میں اورنجز کھائیں شوگر لیول اس میں اتنا پہل نہیں ہے گلائس آمک ڈیکس کا ڈیجس کا یس کا مہنہ ہے یہ آپ کو آپ کی لئے بہت بہت زیادہ بھائی سناک یو شوگر کے پیشنٹس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے لئے پوتیشم کی ایک اچھی مقدام ہوگا جو پوتیشم ہے بلد پریشن مزیزیں فائدہ منذ مشکلات ہے بلد پرشور کے مزیزیں بہت اچھا ہے ان کے اندر انٹائے اکسی نے ایک منتے ہیں انٹائے اکسیڈنٹند کے اندر ہے ہمارےہی سکنے کے اندر ہیں ہماروں کو دیا ہے ہمارے لئے ہیلتھ پینفیٹس مصد ہے اگر میں اورنج کو دے دفعہ بکنیس کا دچہ ہے بہت شاملان سے بچاتے ہیں ہماری سکن کے لئے بہت اچھے ہیں آنکھوں کے لئے بہت اچھے ہیں ہماری ڈیجسٹن کے لئے بہت اچھے ہیں سب سے بڑھ کے اس کا فائدہ ہائیڈریشن کے لئے بہت اچھے ہیں سردیوں میں ہم سے پانی پیا نہیں جا رہا ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی کیسے پینے گے اگر آپ پانی پین نہیں سکتے آپ پانی کو کھانا شروع کر دیں مطلب آپ اورنجز کا استعمال کرتے ہیں اس میں واتر کانٹنٹ بہت ہائی ہے پانی کی بہت اچھی مقدار اس کے اندر موجود ہے آپ کا حیدریشن لیول مانتین رہے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اندر پانی ہے وہ بلکل سادہ پانی کے برابر ہے اتنے بینیفٹس نہیں ہیں سادہ پانی کی اپنی ہے کہ یہ موڈل سے ہے لیکن اگر آپ سے سادہ پانی بلکل ہی پیا جاتا تو آپ اس کے جگہ کینوں کا استعمال کریں حیدریشن لیول آپ کا مانتین رہے گا لیکن ایک جب پریکٹس تکی گئی ہے پاکستان میں کہ ہم لوگ دوپہر میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور ایک وقت میں کلو کلو فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں ایک ایک درجن کی نو کھا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا اگر آپ اورنجز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان دے گا کیسے نقصان دے گا جیسے میں نے بتایا اس کے اندر فروٹ چوگر ہے فرکٹوس اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگی اگر وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگی ویٹ پڑے گا تو کولیسٹرول اور شگر کے مسئلے بڑھ جائیں گے مطلب بجائے اس کے کہ آپ ٹھیک ہوں آپ نقصان کی طرف جائیں گے فروٹ جوس کا استعمال نہیں کرنا اگر کرنا بھی ہے بہت ساری بیماریوں میں کر سکتے ہیں جو سے اگر اگر بیمار ہیں قوت مدافت کرنی ہے کسی وجہ سے آپ بیمار ہیں فروٹ کی فارم میں استعمال کریں لیکن ایک وقت میں درجن درجن کینو نہیں کھانے ایک وقت میں دو کینو اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو ایک وقت میں ایک کینو کھانا ہے اس سے زیادہ اپنے کینو کا استعمال ایک وقت میں نہیں کرنا اور جو جوسز ہیں اس کو آپ نے بلکل مکمل تو آپ پر آبوائیڈ کرنا ہے کون لوگ اس کا استعمال ضرور کریں جنہیں آئرن کی کمی ہے حاملہ خواتین ضرور اس کا استعمال ضرور کریں اس کے اندر فولیٹ بھی ہے اس کے اندر وائٹمن سی بھی ہے وائٹمن سی فولیٹ کی ایبزورپشن کو بڑھا دے گا یعنی کہ خواتین جن کو آئرن کی کمی ہیں بچے جن کو آئرن کی کمی ہیں یا حاملہ خواتین تین لوگوں کے لئے یہ بہت اچھا ہے انہیں ضرورت سے زیادہ کرنا چاہیے ضرورت سے زیادہ سے مراد یہ جہاں آپ نے دن میں دو یا تین کنو خانے آپ چار سے پانچ کھا سکتے ہیں اندرس کے کون لوگ اس کا استعمال نہ کریں جنہیں تضابیت کا مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرانگ ایسید ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی یہ سٹرانگ ایسید ہے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں بجائے اس کے کہ ڈائیجیشن بہتر ہو تضابیت کا مسئلہ بڑھ جائے گا ڈائیجیشن خراب ہو جائے گی نقصانات شروع ہو جائیں گے سائیڈ ایفیکٹ آنے لگ جائیں گے پھر دو دو گولیاں ہم صبح اٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا تضابیت والے لوگ جن لوگوں کو تضابیت کا مسئلہ ہے دیکھ لیں اگر انہیں کنو سوٹ کرتا ہے تو وہ کھائیں ورنہ دن میں ایک کنو اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا دن میں ایک کنو اگر تضابیت کا مسئلہ ہے ڈائیجیشن کا مسئلہ ہے سینے میں جلن ہوتی ہے ہارٹ برن کا مسئلہ ہے اور جوس تو ہرگز آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے وہی بات کہ یہ اسکوربک ایسڈ ہے اگر آپ کو کہیں چوٹ لگتی ہے آپ اس کے اوپر ایسڈ لگاتے ہیں تو وہ چیز خراب ہوجاتی ہے اسی طرح میدے میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ اس کے اوپر ایسڈ دیتے جائیں گے جن لوگوں کو تضابیت کا مسئلہ ہے وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں جن لوگوں کو جو آئرن کی کمی ہے وہ اس کا استعمال ضرور کریں موڈریشن میں استعمال کرنا ہے دن میں دو سے تین آپ کی نو استعمال کر سکتے ہیں شکریہ باتا موسیقی